عربی کی ہر کتاب میں اس طرح کی عبارت آتی ہے جس میں سمع جو سمعی کا لفظ آتا ہے لیکن طلبہ اس کی ترکیم میں اور ترجمے میں ایک مسٹیک اور ایک غلطی کر دیتے ہیں وہ غلطی کیا ہے کہ طلبہ باق و جار اور بات والے لفظ کو مجرور بنا کر اس کو سمعیتو کا متعلق کر دیتے ہیں جبکہ یہ سراسر غلط ہے تو آج آپ کو اس کی ترکیم اور اس کا ترجمہ بتایا جائے گا تاکہ جب کبھی عربی کی کسی بھی کتاب میں اس طرح کی عبارت آئے تو آپ برے اچھے طریقے سے ترجمہ اور ترکیب کر سکیں تو اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ سمعیتو سنمی جو باب تفعیل سے ہے سمعیتو سنمی کے ہمیشہ دو مفعولے بھی ہی ہوتے ہیں تو اگر کسی فیل کا ایک مفعولے بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں متعدی بیق مفعول جس کو انگلیش میں ٹرانزیٹیو ورپ کہا جاتا ہے لیکن اگر کسی فیل کے دو مفعولے بھی آتے ہوں جس طرح کے سمعیتو کے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈائی ٹرانزیٹیو ورپ تو یہ ڈائی ٹرانزیٹیو ورپ ہے سمعیتو جب جب عربی کی کتاب میں آئے گا تب تب اس کے دو مفعولے بھی ہوں گے تو ہم نے آگے والی عبارت میں دو مفعولے بھی دونڈنے ہیں تو آئیے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں سمعیتو سیگا واحد متقلم یہ فیل ہے تو ذمیر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فائل ہے میں نے نام رکھا سمعیتو کا مطلب ہے نام رکھا تو میں نے ہو ذمیر یہ آپ کو پتہ ہے یہ مفعولے بھی ہیں جس کو ہا ذمیر بھی کہا جاتا ہے اب یہ مفعولے بھی ایک ہو گیا ہمیں ایک اور مفعولے بھی کی ضرورت ہے تو عام طور پہ سمعیتو کے بعد یہ با حرف جار آ جاتا ہے جب جب سمعیتو کے بعد با حرف جار آئے گا آپ اس با حرف جار کو کہیں گی حرف جار زائدہ حرف جار زائدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف جار ترکیب کلام میں کچھ نہیں بنے گا نمبر دو وہ جو حرف جار ہوگا وہ بعد والے لفظ کو جار تو دے گا یعنی زیر تو دے گا لیکن اس با کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں نے نام رکھا اس کا ہدایت النحو یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ میں نے نام رکھا اس کتاب کا ہدایت النحو کے ساتھ تو کے ساتھ والے کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ عام طور پہ جو حرف زائدہ ہوتا ہے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے تو باز زائدہ ہے اور ہدایتی یہ بنے گا مداف اور ان نحوی یہ بنے گا مداف علی تو اب یہ مداف اپنے مداف علی سے مل کر مرقب اضافی ہو کر یہ بنے گا مفعول بھی ثانی تو ایک یہ مفعول بھی ہے تو ایک یہ مفعول بھی ہے لفظوں میں اگر یہ ہدایتی اگرچہ لفظوں میں یہ مجرور ہے لیکن محلن یہ منصوب ہے تو آپ نے کبھی بھی اس کو جار مجرور بنا کر سمیتوں کا متعلق نہیں کرنا بلکہ آپ باز زائدہ بول کر آگے والا جو مرقب ہوگا اس کو آپ مفعول بھی کنسیڈر کریں گے تو فیل اپنے فائل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو جائے گا